نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمان ان پہ رحم کرتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں اس وقت سب لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ دعا کیا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہم پہ رحم کر دے یا اللہ ہم پہ رحم کر دے یا اللہ مخلوق پہ رحم کر دے یا اللہ ہمارے وطن پہ رحم کر دے یا اللہ مسلمانوں پہ رحم کر دے یا اللہ میرے خاندان پر رحم کر دے یا اللہ میرے شہر پر رحم کر دے رحم چاہیے نا اللہ تعالی رحم فرمائے گا سب مسائل حل ہر وبا دور ہر مشکل ختم ہر مصیبت سے نجات لیکن یہ رحم کیسے ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بیان فرما دیا اہل زمین پہ مخلوق پہ تم رحم کرو خدا تم پر رحم کرے گا تو اپنے مزاج اپنی عادت میں اور اپنے معمول کے اندر دوسروں پہ رحم کرنا شامل کر لیجئے جتنا دوسروں پہ آپ رحم کرتے جائیں گے خدا اتنا ہی آپ پہ رحم کرے گا اسلام کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم ہے خیر الناسی من ینفع الناس لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا فائدہ دینے والا تو فائدہ دینے والے بھی بہت سارے مثال کے طور پہ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب مجھے ملے کہنے لگے کہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں روزانہ دوپہر کے بعد نکلتا ہوں اور جن جن چوک کے اوپر لوگ مزدور وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں جس جس کو اس دن کوئی جوب نہیں ملتی کوئی کام نہیں ملتا میں ان سب کو ایک ایک ہزار روپیہ دے دیتا ہوں ایک ہزار روپیہ دیا ان کا بھی گھر چلے گا ان کے بچے بھی کھائیں گے ان کے گھر والے بھی بھوک کی تکلیف سے نجات پائیں گے وہ اپنی ضروریات پوری کرنے ہیں اچھا اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو بہت بڑی تعداد کے اندر راشن تقسیم کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر راشن تقسیم کرنے والے موجود ہیں کہ جو کھانے پینے کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں جس میں آٹا ہے چاول ہے نمک میرچ مسالے ہیں یہ چیزیں دالے ہیں تو اس کے پیکٹ بغیرہ بنا کے تقسیم کر رہے ہیں بہت عظیم کام ہے بہت عظیم کام اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانے والے بڑے پسند ہیں بہت پسند جنت میں داخل کا سیدھا ذریعہ ہے تو وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں اچھا اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں میں نے بعض ڈاکٹرز کی ابھی کل ایک میسج پڑھا کہ ایک ڈاکٹروں کی تعداد ہے جیسے دس بارہ ڈاکٹرز تھے ان سب نے اپنے موبائل نمبرز یہ دیئے ہوئے تھے کہ بھائی کوئی بھی بندہ اپنے کسی بھی مرض کے بارے میں اور بطور خاص جو مسئلہ پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں اگر ہم سے رائے لینا چاہے اور ہم سے مشورہ کرنا چاہے اور ہم سے کوئی دوا بغیرہ پوچھنا چاہے تو ان نمبرز کے اوپر free of cost بغیر کسی فیس کے پوچھ لے جو بندہ بیمار ہے اس کی مشکل دور کریں گے تو جو کسی کی مشکل دور کرے حدیث مبارک میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس کی مشکل دور فرمائے گا اور پھر مخلوق پہ رحم کرے گا تو خدا اس پہ رحم کرے گا تو دوسروں پہ رحم کریں گے خدا آپ پہ رحم کیا جائے گا لہذا جو وہ لوگ نہیں ہیں جو اس انداز کے اندر اسلام کے اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں یعنی ایک طرح وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینٹائزر ہی مارگٹ سے غائب کر دی یا مہنگے کر دیئے یا اس میں جو ہے نا وہ کلب وغیرہ ڈال کے اور دو چار قطرے کسی ایسنس کے ڈال کے اسے ایسے ایس کر کے تیار کر کے بیچ دیا اب بندہ ہاتھ پہ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے اس کو کروں کیا آپ میں یہ ہے کیا تو ایسے ہی جالسازی بھی ہے اب کل پرسوں کی خبر تھی کسی فیکٹری سے پچیس ہزار سینٹائزر جو ہے وہ جالی پکڑے گا اب یہ ظالم اور فاسق اور یہ فرادیے اور یہ مکار اور یہ ایار اور یہ پتھر دل لوگ تو یہ بھی ہیں ان کی فیملی میں بہت سارے جانتے ہوں گے کہ یہ ہمارے موصوف اببہ حضور جو ہیں یا ہمارے بھائیہ جو ہیں یہ چور ہیں یہ یہ چور بداری کرتے ہیں یہ لٹے رہے ہیں یہ ظالم ہیں لیکن حرام وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ان کو بھی اور آتا کہ چلے جی کمانے کے دینے لیکن ایک طرف یہ ہیں لیکن دوسری طرف وہ بھی ہیں کہ جو تھیلیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں کہ جس کو لگتا ہے یار اس کو دینا چاہیے اس کو پکڑا دیتے ہیں یہ ہے مخلوق پر رحم کرنا یہ ہے اسلام کا حکم ارحمو من فی الارض زمین والوں پر رحم کرو یا رحمکم من فی السما آسمانوں کا مالک تم پر رحم کرے گا ڈاو ڈاو ڈاو